آرمی ایکٹر ترمیمی مساویدہ آج قومی اسیملی میں پیش کیا جائے گا منظوری کا امکان نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مجھے قوانین میں ترمیم کی حمایت کر دی پارلیمانی جماعتوں کا اجلاس دس بجے دوبارہ ہوگا پرویس خٹک اور خاج آسف کہتے ہیں بل آج منظور ہو جائے گا فروغ نسیم بولے تمام جماعتوں کے سوالات پر تسلی بخش جواب دیے حکومت نے آرمی ایکٹ نیول ایکٹ اور ائر فورس ایکٹ کے ترمیمی مساویدے پارلیمانی کمیٹی میں پیش کر دی چیرمن جائنٹ چیفز آرمی چیف نیول چیف اور ائر چیف کی تائیناتی توسیع اور دوبارہ تقرر کی شکے شامل چاروں چیفز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 64 سال مقرر وزیراعظم کی سفارش پر صدر توسیع دے سکیں گے تقرر دوبارہ تائیناتی اور توسیع کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا نیب آردننس میں ترمیم مشکل فیصلہ تھا وزیراعظم امران خان کا سیول سرونٹ سے خطاب بولے فیصلے اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ بیوراکریٹس نیب سے ڈرے ہوئے تھے حکومت نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں اس لیے بیوراکریسی کی مدد کی ضرورت ہے لوگ ترمیم پر بلا وجہ شور مچا رہے ہیں نیاب ٹیکس کے معاملات پر کاروائی نہیں کر سکتا وزیراعظم آج فیصلہ باد کا دورہ کریں گے امران خان ساہیہ والا میں علام اقبال انڈسٹریل سٹیٹ کا استطاہ کریں گے جنرل بس تین سے ملہکہ جدید ترین شیلٹر ہوم کا استطاہ بھی ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سوبائی وزیر میاسلم اقبال اور جہانگیر ترین بھی ہمراہ ہوں گے ملک بھر میں گیس بہران برقرار گھروں میں چولھے تھنڈے پڑ گئے کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی سٹیشنز ایک بار پھر بند کر دیے گئے سٹیشنز پر گاڑیوں اور رکشوں کی لائنیں شہری اپنی باری کا انتظار کرتے رہ گئے سی این جی سٹیشنز رات دس بجے کھولے گئے تھے نواز شریف کا لندن کے رائل برامٹن اسپتال میں پھر چیک اپ شہباز شریف کی نواز شریف سے ایک گھنتے تک ملاقات نونلی کے صدر شہباز شریف ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کیے بغیر پارکلین فلیٹ سے روانہ ہو گئے کراچی کے ریلوے کینٹسٹیشن پر مسافر بنیادی سہولیات سے محروم بیٹھنے کا بھی نامناسب انتظام شہری زمین پر بیٹھنے پر مجبور لاکھوں روپے سے منگوائے گئی سکیننگ مشین بھی عرصہ دراز سے خراب سفید گھوڑے پر سوار شمالی کورین راہنما کی تازہ ویڈیو منظر آم پر آگئی پکتو پہاڑ پر اتمنان سے گھڑ سواری کرتے کیم کے اہمراہ ان کی اہلیا اور قریبی ساتھی بھی اپنے اپنے گھڑوں پر سواری کر رہے تھے تجزیانگاروں کو کہنا ہے کہ کیم جان ان کے ویڈیو ملک کی اہم پالیسیوں میں تبدیلی کا اشارہ ہے اباسی بادشاہ دور میں تعمیر کلا دین گھڑ اپنی پہچان کھونے لگا سیاہوں کو متوجہ کرنے کے لیے کلا میں نئے سال کا جشن یزمان کے نوجوانوں کی دنیا بھر کے سیاہوں کو چولستان آنے کی دعوت حکومت افسر شاہی سے بجٹ بنانے کا اختیار لینے میں ناکام ہو گئی ہر محکمے کا سالانہ ترقیاتی پروگرام سیکرٹری مرتب کرتا ہے ارکان اسمبلی تجاویز دینے تک ہی محدود ہیں پری بجٹ اجلاع صرف رسمی رہ گیا ہے ذرائع کے مطابق نون لیگ دور میں کی گئی ترمیم کا ارکان اسمبلی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں گوھر علی سے گوھر بتائی گا کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے کیا تفصیلات ہیں جی پنجاب اسمبلی کے قائدہ 133 اے کے تحت ہر سال یہ کم جنوری سے 31 مارچ تک پنجاب اسمبلی میں پری بجٹ سیشن بلایا جاتا ہے تاکہ ارکین اسمبلی بجٹ کی تیاری میں اپنی تجاویز دے سکیں لیکن یہ تجاویز جو ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیونکہ بجٹ جو ہے وہ بیروکریسی تیار کر رہی ہے ارکین اسمبلی چار دن تک بجٹ پر تجاویز دیتے ہیں لیکن انویٹ ویڈپنٹ پروگرام جو ہے وہ متعلقہ محکمہ کا سیکرٹی تیار کرتا ہے اور پھر پی این ڈی اور سیکرٹی فنانس کے مشاورت سے اس کو حتم شکل دی جاتی ہے یہ پنجاب اسمبلی کا جو پری بجٹ سیشن ہوتا ہے یہ ایک لاحاصل مشک بن کر رہ گیا ہے اس چار روزہ جلاس پر کم از کم جو ہے وہ کلوڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ اس سال بھی 31 مارس سے قبل جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا پری بجٹ جلاس بلایا جائے گا ارکین اسمبلی کی تجاویز لی جائیں گی محکمہ فنانس پی این ڈی اور دیگر اہم افسران جو ہیں وہ تجاویز کو نوٹ کریں گے لیکن ان کی تجاویز جو ہیں وہ بجٹ میں شامل نہیں کی جاتے جس پر ارکین اسمبلی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں دوسری جانے بے پناہ مہنگائی نے شہریوں کے مشکلات مزید بڑھا دی ہیں متوسط طبقہ بھی سردی سے بچنے کے لیے لنڈا بازاروں کا رخ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے لودرہ کے لنڈا بازاروں میں خریداروں کا رش شہری جیکٹس اور دیگر گرم کپڑوں کی تلاش میں مصروف ہیں تفصیلات جانتے ہیں میاں ظہور سے جی میاں ظہور بتائے گا جی بلک بر میں جاری مہنگائی کے لہر کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں سردی کی شدت کی تو سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جنوبی پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہریوں کی کثیب تعداد ہے انہوں نے لنڈا بازار کا رخ کا لیا ہے اگر میں بات کروں لودرہ کی تو لودرہ کا جو سفیت پوش تقبیہ ہے وہ بھی سردی کی شدت سے بحفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو لنڈا بازاروں کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے لنڈا بازار میں شہریوں کا حجوم امڑا ہے فیملیز کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد لنڈا بازاروں میں خریدداری کرتی نظر آ رہی ہے جب اس سلسلہ میں ہماری خریدداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ چند روز کی جو سردی ہے سردی کی شدت میں اضافے نے ہمیں اپنا تن ڈامنے کے لیے لنڈا بازاروں کی طرف آنے پر مجبور کر دیا ہے کیونکہ مہنگائی کے دور میں برینڈڈ اشیاء ہم خرید نہیں سکتے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہم لنڈا بازاروں کا ہی اختفاء کر رہے ہیں دوسری طرف جب ہماری لنڈا بازاروں کے دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ سردی کی جو شدت تھی وہ دسمبر تک جاری رہتی لیکن موجودہ جو سردی کی لہر ہے جنوری تک جاری رہے گی جس سے ہمارے کاروبار چمک اٹھے ہیں ہمیں بہت فیدا ہے اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان آج فیصل آباد کا دورہ کریں گے وزیراعظم فیصل آباد میں پناہ گاہ اور انڈسٹریل سٹی کا افتتاح کریں گے مدینہ فانڈیشن کے جانب سے بنائے گئی پناہ گاہ میں تین سو پچاس افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے تین ہزار تین سو اکڑ پر مشتمل علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں آٹھ سو ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے آپ کو بتا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان آج فیصل آباد کا دورہ کریں گے وزیراعظم فیصل آباد میں پناہ گاہ اور انڈسٹریل سٹی کا افتتاح بھی کریں گے مدینہ فانڈیشن کی جانب سے بنائے گئی پناہ گاہ میں تین سو پچاس افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں بیروچی فیصل آباد میاں شفیق سے میاں شفیق بتائی گا آج ان کا دورہ ہے اس حوالے سے کیا تیاریہ کی گئی ہے فیصل آباد آج جی تیاریوں کو ہاتمی شکل دیتی گئی ہے عمران خان وزیراعظم پہل دو بجے خصوصی تیارے پر فیصل آباد کی ائرپورٹ پر پہنچیں گے یہاں سے پھر وہ ہیلیکوپٹر پر اکبال سٹیڈیے میں لینڈ کریں گے یہاں باہر روڈ کے تھوڑے سے فاصلے پر واقع جنرل پاسسٹین کے ملحقہ جو بنائیں گے یہ پناہ کا مدینہ فانڈیشن کی جانب سے اس کا باقیدہ طور پر افتتا کریں گے اگرچہ وزیراعظم کی درخواست پر یہ پناہ کا تین روز پہلے چالو کر دی گئی تھی سہارہ افراد کو یہاں پر پھیرایا گیا لیکن اس کا بازابتہ افتتا آج وزیراعظم اپنے ہاتھوں دیں اس موقع پر مدینہ فانڈیشن کے چیرمین میاں محمد حنیف اس کے مطلق تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے وزیراعظم کو یہ مدینہ فانڈیشن نے تقریباً تین کروڑوں پہ کی لاغت سے وزیراعظم کی خصوصی اپیل پر یہ تعمیر کی تھی جس میں تین ساڑھے تین سو فراد کے ٹھہرنے کی جگہ ان کو تین ٹائم کا کھان نہ دیا جائے گا اس کے علاوہ مسجد لائبریری اور دوسری سہولیات بھی بنائے جہاں سے اپنی مسروفیت ختم کرنے کے بعد وزیراعظم بزریہ ہیلیکاپٹرز سائیان والا موٹروے انٹرچینج کے قریب بننے والی چائنہ کالیڈور کے قیر پہلا جو انڈسٹریل منطوبہ ہے اس کا باقیدہ سنگی بنیاد رکھیں گے چار ہزار اکڑ رکھتے پر مشتمل وزیراعظم امران خانہ آج فیصل آباد کا دورہ کرنے والے ہیں اور اسی بارے میں ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے میاں شفیق بہت شکریہ سندھ حکومت اور زلائی انتظامیہ کی ادم توجہ ہی کی وجہ سے خیرپور میں گندم کا گودام خستہ حالی کا شکار ہے گودام کی حالت ازار کے باعث کروڑوں روپے کی گندم خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں خیرپور میں موجود ہمارے نمائندے محمد بخش سے محمد بخش بتائی گا زلائی انتظامیہ کی ادم توجہ ہی کے باعث یہ سارا معاملہ خراب ہو رہا ہے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل میں اس وقت خیرپور کے مین گودام جو میں موجود ہوں جہاں پر کروڑوں روپوں لاغت سے جو گندم خریدی جاتی ہے اور یہاں پر گودام میں رکھی جاتی ہے میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ گودام کی حالت یہ ہے کہ ان کی چھتیں ٹوٹ فوٹ کا شکار ہیں اور یہاں پر جو صرفائی سترائے کا نظام بھی نہیں ہے کروڑوں روپوں لاغت گندم میں خرید کر کے یہاں پر لائی جاتی ہے اور یہاں پر برسات جب بڑھتی ہے یہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے جو گندم کو محفوظ کیا جائے برسات ہوتے ہی گندم یہاں پر خراب ہونے کا خشہ پیدا ہو چکا ہے یہاں پر حکومت ست ہے تو کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا ہے کہ جو گندم یہاں پر لائی جائے اور ان کو محفوظ جگہ پر رکھا جائے یہاں کے جو لوگوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جو یہ سرکاری قدام ہیں ان کو اچھی طریقے سے یہاں کے جو مرمت کا کام کرایا جائے تاکہ جو کرون روپن کے لائے سے جو گندم خریدی جائے اور یہاں پر پہنچائی جائے تو یہاں پر محفوظ ہو سکے